بعد الیکشن کمیشن آ رہا ہو رہا ہے اور داخل ہوتے ہی افسوس راک پہلو یہ ہے کہ سائلین کے لیے الیکشن کمیشن کا آفیس جو ہے جو جن کو تنخواہیں ٹیکس پیئر کے پیسے سے ملتی ہیں جن کو تنخواہیں ہمارے پیسے سے ملتی ہیں عوام کے پیسے سے ملتی ہیں ان کے لیے اندر داخلہ ہی بند ہے مطلب اگر درخواست دینی ہے کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے باہر کہتے ہیں کونے کے اوپر اپنی تکلیف بتاؤ بعد میں علاج کرنے کا کہو تو سوچیں گے شرمناک پہلو تو اٹھتے ہی ہوا کہ جب بتائے گا کہ جی کمپلینٹس کے لیے باہر ایک ہم نے ڈیسٹ بنا دی ہے اس کا مطلب ہے ادھر ہی کوئی ڈسٹ بین رکھی ہوئی ہے جو کمپلینٹس آئے اس ڈسٹ بین کے اندرے ڈال دو اور اتنی کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ اندر ہی ہے اس کی تاب نہیں لا پا رہے ہیں اتنا انہوں نے گندہ الیکشن کر دیا ہے کہ یہ درخواستیں لینے کی تاب نہیں لا رہے ہیں تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک میں جو حیجانی کیفیت ہے جو طوفانی کیفیت ہے جو پریشانی کی کیفیت ہے اس کے ذمہ دار یہ والا چیف ہے یہ والا چیف یہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے پہلے کچھ چیف تھے جن کو کہتے تھے کہ جی ان کو ہر چیز کے ذمہ دار ہے لیکن اس وقت اس اندر بیٹھے ہوئے چیف کو پتا ہے کہ کسی چیف نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑنا چیف الیکشن کمیشنر گردار والے لوگ جسٹن فقد الدین جی ابراہیم جیسے چیف الیکشن کمیشنر بھی ہم نے دیکھے کہ جب دوہزار تیرہ کے الیکشن میں تھوڑا سی آواز اٹھی پچیس فیصد تھی انہوں نے استیفہ دے دیا جن کو غیرت ہوتی ہے وہ غیرت کرتے ہیں جن میں ہمت ہوتی ہے وہ ہمت کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ قوم کے ایک اہم ادارے کے سربراہ ہیں وہ پھر اگر قومی ذمہ داری پوری نہ کر پائیں تو بیہیو کرتے ہیں لیکن افسوس میں یوں آتا ہوں جس کام کے لیے آئے تھا لیکن پہلے سے انہوں نے کہ یہ کیا کہ جی جی درخواست باہر جا کے دے دیجئے افسوس کی بات ہے آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ دوہزار چوبیس کیا جو الیکشن ہے وہ ایک دھاندلی زدہ دھاندلے زدہ ایک الیکشن نہیں سیلیکشن ہوا ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا نام تبدیل ہو جانا چاہیے یہ چیف الیکشن کمیشنر نہیں ہے یہ اس وقت جو سیلیکشن ہوئی ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انہیں چیف سیلیکشن کمیشنر کہیں تو بہتر ہو اور بات ہوتی ہے توہین الیکشن کمیشن جس کے لیے میرے کپتان کو جا کے جیل میں جا کے ٹرائل کیا گیا توہین اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے موسیقی